اسلام علیکم ویلکم ٹو ایسی ایلین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں بہت ہی اچھا بہت ہی یونک نام جو کہ آج دو ہزار بیس اور آنے والے دنوں میں بہت زیادہ رکھا جانے والا نام ہے وہ ہے زنیرہ زنیرہ نام کی معنی کیا ہیں اس نام کے لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں اس نام کی لڑکیں کیسی مزاج کی ہوتی ہیں آئے جانتے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو کو مکمل دیکھیں اس کے ساتھ ہی اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ایسی ایلین سبسکرائب نہیں کرتے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کرنا مت بولیں کیونکہ اسی سے ملے گی آپ کو آنے والے تمام ویڈیوز آپ کے اسلامی نام اور ان کی معنی جیسے کہ زنیرہ نے جب میں نے فرس ٹائم سنا تو میرے لئے کافی اچھا لگا مجھے یونک لگا اور اس نام کی جو شخصیت ہے اس کے بھی اثرات بہت اچھے ہیں یعنی کہ زنیرہ نام کا مطلب ہوتا ہے جنت میں ملنے والا پھول اس کا دوسرے معنی ہے جنت کا ایک پھول اور اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں بہشت کا ایک پھول جنت میں ایک پھول ہے جس کا نام ہے زنیرہ جو کہ آج کل جب لوگ علم کی طرف آ رہے ہیں شعور کی طرف آ رہے ہیں تو انہیں اس نام کے بارے میں جنت کی چیزوں کے بارے میں پتہ چل رہا ہے تو اسی طرح سے زنیرہ لوگ اب نام رکھ رہے ہیں جیسے کہ نام کے اثرات ہماری زندگیوں پر ہوتا ہے ہماری نیچر پر ہوتا ہے ہماری شخصیت پر ہوتا ہے اسی طرح سے زنیرہ نام کے لڑکیاں ماشادہ دکھنے میں بہت ہی پیاری ہوتی ہیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں اکثر لوگ خوبصورتی کا مطلب چہرے کا گورا ہونا ہوتا ہے لیکن خوبصورتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرکشش دل اچھا دل خوبصورت دل ساف دل تو زنیرہ نام کے لڑکیاں دل کی بہت اچھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جب کوئی انہیں فرس ٹائم دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ ایٹیٹیٹوڈ ہے لیکن انہیں ایٹیٹیٹوڈ نہیں ہوتا یہ اپنے کام میں اتنا مشہول ہوتی کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں دوسروں کو کتنا کیا وقت دینا ہے زنیرہ نام کی لڑکیاں جو سادہ مزاد ہوتی ہیں اور اپنے کام سے کام دکھنی والی ہوتی ہیں ماشاءاللہ پیاری ہوتی ہیں پڑھائی میں بہت زیادہ اشار ہوتی ہیں گھر کو سنبھالنے والی ہوتی ہیں اگر آپ کا نام زنیرہ ہے اور آپ گھر کی بڑی ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ بہت زیادہ اپنے گھر کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ زنیرہ نام کی لڑکیوں میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ قابلیت سمجھ لیں آپ اسے کہ وہ گھر کے علاوہ دوسروں کو بھی اچھے طریقے سے گائیڈ کر لیتی ہیں ذمہ دار ہوتی ہیں اس کے علاوہ انہیں گفت دینا بہت پسند ہوتا ہے ہر چیز کے لیے سرپرائز سوچتی ہیں پارٹیز وغیرہ بہت شوق سے کرتی ہیں ہر چھوٹی ایوینٹ میں انہیں جانا اور اسے منانا بہت پسند ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے لکی نمبر کی موافق یعنی پتھر رنگ وغیرہ تو دیکھیں ہر انسان کے لیے ہر چیز اللہ پاک نے پرفیکٹ ہی بنائی ہے تو آپ ان طرف بلکل مت جائیں کہ لکی نمبر کیا ہوگا ہمارا لکی دن کیا ہوگا یہ سب ہندوانہ باتیں ہیں آپ اپنی شخصیت کو پہچانیں آپ اپنے آپ کو پہچانیں اور اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کو انفرمیشن پروائیڈ کرنا ہے ایک انٹیٹرمنٹ دی کہ تھوڑا سا آپ کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ کی نیچر کیسی ہے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو نہیں جانتے کہ ہماری نیچر کیسی ہے اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں اپنی نیچر کے حوالے سے یا اپنی کسی فرینڈ کی نیچر کے حوالے سے تو آپ نیچے کمیٹس میں ہمیں ضرور بتائیں اس کا نام منشن کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو ہوگی اس کے نام کی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ بہت سارا خیال لکھئے گا تینکس فر ووچنگ اللہ حافظ اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف معلومات آپ تک پہنچانا ہے نام کی شخصیات پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ہم نے ان اثرات کو مدنظر رکھ کر معلومات اکٹھی کی ہیں اور یہ معلومات مشاہدات اور تجربات کی بنا پر لی گئی ہیں اس ویڈیو کا مقصد ہرگز کسی کی دل ازاری کرنا نہیں ہے